سب سے پہلے میں مرزا بھائی کی بات کا جواب دے دوں کہ ایپ ایکس کمیٹی جو ہے جو بھی نیشنل ایکشن پلان کے فیصلے ہوئے تھے ان کو ریویو کرتی ہے سوبوں کے ساتھ کورنیشن کرتی ہے فیڈل گورنمنٹ کے محکموں کے ساتھ کورنیشن کرتی ہے پارلیمنٹ سپریم ہے سپریم رہے گی اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے پہلی بات اس کے بعد وہ تارت صاحب آپ کو لیگل کا جواب تارت صاحب دے دیں گے دوسری بات جمال صاحب جو آپ نے کی کوئی آپریشن نہیں ہو رہا کل پرائم منسل صاحب کوئیٹا میں موجود تھے اور ان کی بڑی تفصیل کے ساتھ سٹیک ہولڈرز کے ساتھ پلٹیکل پارٹیز کے ساتھ میٹنگ ہوئی ڈاکٹر مالک صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی باقی سارے لوگوں کے ساتھ میٹنگ ہوئی اس میں یہ ڈیٹیل میں فیصلہ ہوئے ان کی رائے بھی لی انہوں نے ان کو فیڈبیک بھی دیا سارا کچھ ہوا جو لوگ سٹیٹ کو مانتے ہیں پاکستان کو مانتے ہیں ان کو ہم اپنے سر پر بٹھائیں گے وہ ہمارے لیے بہت محترم ہے ان کے ڈیفرنسز ہو سکتے ہیں ہم ان کو اڈریس کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں اور وہ کریں گے اور آگے بھی کرتے رہیں گے جو لوگ سٹیٹ کو نہیں مانتے بندوق اٹھاتے ہیں وہ ہمارے لیے دہشت کر دیں اور ان کا ہم بندوبست کریں گے اس میں کلیریٹی ہونی چاہیے اور اس میں میرا خیال ہے ہم سب کو اکھٹا ہونا چاہیے کہ جو سٹیٹ کے خلاف جائے گا اس میں ہم سب کو اکھٹا ہونا چاہیے جہاں تک رہی بات بلوچستان کے مسائل کی کل پرائیم منسٹر نے پانچ عرب ان کی سی ٹی ٹی کے لیے علیدہ مقتص کی ہیں آٹھ عرب روپے صرف ان کے ڈیویجنز کے لیے ہر ڈیویجنز کے لیے ایک ایک عرب روپےہ علیدہ مقتص کی ہے جو صرف وہاں کے لوکل ایم این اے ایم پی ایس کے ساتھ مل کے وہاں کے جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں ان کو حل کریں گے وہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ سرکاری آفیسرز کی جو فیڈل گورنمنٹ کے نمائندے ہیں ان کی شورٹیج ہے کل اس کی پولیسی کا اعلان ہوا ہے تقریباً تیس سے چالیس آفیسر فوری طور پر وہاں پہ جا رہے ہیں اور وہ اگلے دس پندرہ دن میں چلے جائیں گے اس کے علاوہ تقریباً ایک درجن سے زیادہ فیصلے ہوئے میں پچھلے تین چار دن میں دو دفعہ گیا وہاں پہ ان کے چھوٹے چھوٹے مسائل تھے ہم نے وہ سارے ایڈریس کرنے کی کوشش کیا یہ جو واقعہ چھوٹیس کی رات کا ہوا ہے یہ نارمل واقعہ نہیں ہے اس کے پوچھے پوری پلاننگ ہوئی ہے اور صرف ایک باڈی نے نہیں کیا ایک دو انہوں نے ملک کی کیا دہشتگر تنظیموں نے ملک کیا اس میں کوئی شک نہیں خواج عاصف صاحب بھی پہلے کہہ چکے ہیں کہ ہمیں بالکو کلیر لنکس پتائیں کہ اس کے پیچھے کون ہے ہمیں یہاں تک پتائیں کہ یہ ایسی او کانفرنس کو خراب کرنے کے لیے بھی ایک پلاننگ کی ہے انہوں نے ہم وہ اکٹوبر میں ہوشت کر رہے ہیں بہت سارے لوگوں کو اس کی تکلیف ہے کہ وہ نہ ہو اس کے لیے بھی ایک خلاف سادش ہے ہم حد تل امکان کوشش کریں گے کہ ہم جتنے ہمارے پولٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں جس طرح آپ نے کہا ہم ان کو ان بورڈ کریں گے کل اس کی ایک کاوش تھی اور اگر آپ فیڈبیک لیں گے وہ بڑی اچھی میٹنگ گئی ہے لیکن یہ کلیریٹی ہے کہ جو مرضی ہو جس نے بندوق اٹھائی ہو اس کا بندوبست کریں گے بہت شکریہ جی لیڈر آف تھی اپوزیشن سر دیکھیں میں لیڈر آف تھی اپوزیشن نہیں دیکھیں اپنا دیکھیں میں دیو ریسپیکٹ ٹو دا لاو منسٹر میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو ہے تو یا تو اپنے لاو منسٹری کے عہدے کو اور اسٹیمیٹ کر رہے ہیں یا یہ اپنی کیویبلیٹیز کو اور اسٹیمیٹ کر رہے ہیں سر جی میں یہ کہتا ہوں کہ ہر بندے کا اپنا ایک منسٹری ہے جب کنسرنڈ منسٹری اس کا جواب دے گی وہ اور ہوگی اور جو آپ جو کہ وہ کونسا ہوتا ہے پینا جو کہ ہر اس میں استعمال ہوتا ہے نمبر ون سر میں نے میں سر ایک بات یار یار آئے وٹ پرسنل ٹھنگز میں آپ کے آفیس کی بات کی ہے میں نے میری بات سنیں سر یہ تو پلیز سر اچھا آپ نے ذمہ داری لی ہے نا میری بات سنیں آپ کیا کر رہے ہیں سر صاحب آپ تشریف رکھیں اس تحقاق ہی نہیں ہے میری بات سنیں سر دیکھیں یہ بڑا سیریس ایشو ہے جی شبلی صاحب آپ بولی ہے اس کو لاؤ منسٹر صاحب جو ہے سر دیکھیں ابھی انٹیری مسٹر صاحب کی باتیں ہم نے سنی ہمارے اس ہاؤس کے جو کہ خاص صوبوں کے بالخصوص ہم کونسٹیچوینسیز کے نمائندے نہیں ہیں جو کہ نیشنل اسیمبلی میں ہم ہیں صوبوں کے نمائندے اور اس میں ہر صوبے کے بیٹھے ہوئے ہیں بلوچستان خیبر پوترخواہ پنجاب ہر جگہ سے ٹھیک ہے اب سر جو واقعات اس وقت درپیش ہیں ہمارے ملک کو اور بالخصوص بلوچستان کے صوبے کو تو میں اپنا انٹیریر منسٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ یہ ایک ایسے جو کی مار ہے اس کے بارے میں ہم جاننا چاہتے تھے کہ ہو سکتے ہیں نمبر ایک نمبر دو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دہشتگردی اور سپیشلی پاکستان تحریک انصاف ہم کنڈیم کرتے ہیں دہشتگردی کو انوالیٹس فارمز اس میں کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں لیکن انہوں نے دو ایک بڑی تھوڑی سی میں کہوں گا پریشان کن باتیں کی وہ یہ کہ وہ لوگ جو بندوق اٹھاتے ہیں بلکل ہم مانتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے اور جو لوگ پاکستان کو نہیں مانتے وہ بھی ٹھیک ہے لیکن اس کا فیصلہ کون کرے گا بندوق والا تو آپ نے ایڈینٹیفائی کر لیا بلکل کوئی طریقہ نہیں ہے ہم پولیٹیکل جد و جہد میں یقین رکھتے ہیں ہم آمز یا کسی بھی قسم کی تحشدگردی کی بنیاد پر اپنی پولیٹیکل کاؤز کو اپنے ایوال اپنے رائٹس کو ہم اس کی جسٹیفیکیشن نہیں دیتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ تو تیہ ہو گیا لیکن یہ تیہ کرنا کہ کون پاکستانی ہے اور کون نہیں ہے پاکستانی یہ سر ایک بڑا سوال ہے جو کہ میں چاہوں گا کہ اس پر روشنی ڈالیں ہمارے این پی کے سربراہ سنیٹر احمل ولی خان اور باقی جو ہمارے یہاں سے بلوچستان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دیکھیں سر یہ ایشو اتنا سمپل نہیں ہے پرابلم یہی ہے کہ بلوچستان بدل چکا ہے بلوچستان کی جو پاپیلیشن ہے وہ بدل گئی ہے اب وہ زیادہ اویر ہیں وہاں پہ ینگ لوگوں کے کچھ مسائل ہیں بجائے اس کی کہ جی ہم پانچ عرب اس کے لیے اور دس عرب اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم وہاں کے جو ایکچول سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آن بورڈ لائیں کہ بھئی یہ کیا مسئلہ ہے کہ وہاں بلوچستان میں ہر کچھ کچھ عرصے کے بعد ایک اس طرح کی ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے بکوز بلوچستان بینگ دی پارٹ آف پاکستان بینگ دی بگنس پروونس پاکستان ہمارا انٹرنیشنل ایمیج بڑا برا جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ اس ملک میں وہ تو ہی نہیں دیکھتے ہیں کہ بلوچستان دور ہے یا اس کے کوئی ایک اور حالات ہیں اور یہ سر جو ہے تو پشاور لاہور کراچی یہ پاکستان ہے نہیں سر وہ پاکستان کے میپ پہ ہے تو اس ایشیو کو آپ کو پولٹیکلی کرنا ہوگا وہاں کے لوگوں کو انگیج کرنا ہوگا تب یہ مسائل حل ہوں گے ورنہ اس موقع پہ اگر آپ رین فورس کرتے ہیں کہ جی ہمیں یہ بیروکریٹس بھیج دیئے بیروکریٹس وہاں پہ کیوں نہیں جاتے ہیں پہلے جاتے تھے بڑے بڑے ریموٹ ہیریاز میں جاتے ہیں اب نہیں جاتے ہیں پھر دوسری بات کہ سر جو ہوا ہے دیر اسمیل خان میں فور اگزامپل آپ نے خبر پڑی بھی ہوگی کہ تین بھائیوں کو اٹھا کے لے گئے دن دہارے اس میں ایک سینئر آرمی آفیسر بھی ہے لیکن ہم ان کو ایک سینئر دیکھتے ہیں